مزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس پنجاب کابینہ نے بجٹ دوہزار چوبیس تا پچیس کی منظوری دے دی ہے تو آپ کو بتائیں پنجاب کابینہ نے ماری سال دوہزار چوبیس تا پچیس کا کل تخمینہ پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کی تجاویز کی منظوری دی ہے پنجاب کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو بیالیس عرب روپے کے فنڈز کی تجاویز کی منظوری دے دی کسانوں کے لیے ٹریکٹر سکیم کے لیے تیس عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے لائف سٹاک کارٹ کے لیے دو عرب رکھے جائیں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے پنجاب کابینہ نے بجٹ دوہزار چوبیس تا پچیس کی منظوری دے دی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس بجٹ کے بارے میں پنجاب کابینہ نے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کی منظوری دے دی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس اور پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد اب بجٹ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا پنجاب کابینہ نے کل تخمینہ پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کی تجاویز کی منظوری دے دی ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو بیالیس ارب روپے کے فنڈز کی تجاویز کی منظوری سامنے آ چکی ہے اور کسانوں کے لیے ٹریکٹر سکیم کے لیے تیس ارب روپے رکھنے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے ورزیری آلہ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت پنجاب کابینہ کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے بجٹ کے حوالے سے اور پنجاب کابینہ نے اجلاس میں بجٹ کی منظوری دے دی ہے پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد اب یہ بجٹ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور پنجاب کابینہ نے اس بجٹ کا کل تخمینہ پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کی تجاویز کی منظوری دے دی ہیں اور ترکیاتی منصوبوں کے لیے پنجاب کابینہ نے 842 ارب روپے کے فنڈز کی تجاویز کی منظوری دی ہے